کپیش جی میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو وپخش کی طرف سے ایک کے بعد ایک آروپ لگائے جا رہے ہیں جو بیان آ رہے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں فیکٹس کو جانچنے کی پرخنے کی کوئی کمی رہے گئے پہلے جان لینا چاہیے تھا اور اس کے بعد کچھ بولنا چاہیے تھا دیکھیں آجرنیو میں تر ایک بات آپ کو سپس بھی دیکھیں ریسرچ کرتے رہیے سیکھ موارس پیٹس کو دول پر تکھائی دیا ہے بھائی سنگول کیا سیکھ ساکتے نہیں ہے جو آپ میکنی سے اٹھائی دیا ہے آپ یہ پورا حصہ پڑھ لیں اس میں کہیں یہ نہیں لکھا ہے کہ یہ تو بھائی ستاکہ کو کیا گیا یہ تو نہرو جی کو ایک آگر جو ہے تو اینڈ کی اور آپ پہتے رہے ہیں نہیں نہیں آپ اس کو لے کر چلے گئے سنگول کے آپ اتحاس پر بات کریں میں آپ سے سوال پوچھ رہا تھا جو برامن واد کی بات کہی گئی جو اندر سبھی دھرموں کے دھرم گروہ کو نہیں لے جانے کی بات کہی گئی میں اس پر آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں اس پر پہلے کچھ جانخاری لے لینی چاہیے تھے میں تو آپ کو اس پس روپ سے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ سوامی پرساند مہوریہ جی نے اپنے وقت بھی کو سویم آپ کے اینکر کے سامنے ساری دیکھے رکھتے ہیں ٹھیک ہے کپیر جی راجیو جیٹلی سے جواب لے لیتے ہیں آپ جو آروپ لگا رہے ہیں بی جے پی پر راجیو جیٹلی جواب دے پائیں گے بی جے پی کے پروکتہ ہمارے ساتھ ہیں راجیو جی یہ کہا جا رہا ہے کہ صرف برامن وادوں سے ہی جو ستھاپنا کروائی گئی سینگول کی وہ کیوں کروائی گئی باقی دھرموں کے بھی پرتی ندھی تھے وہاں پر ان سے کیوں نہیں کروائی گئی بی جے پی اس پر کیا کہے گی دیکھیں پہلی بات ہم جتنے بھی دھرموں کے لوگ تھے وہاں پر موجود تھے سب نے اپنی پراتھنا کری اپنے اپنے روپ میں پراتھنا وہاں پر کی گئی لیکن اصلی مدہ دیکھی کہاں ہم ایک بات پر چلے گئے ہیں برامن کو گالی دی سماجبادی پارٹی کے نیتا نے یہ تو آپ نے سب نے دیکھ لیا ان کو جاتیوں کے دھر پر شیطروں کے دھر پر باٹنے کی کوشش کری اور کسی بھی دھرم سے کیوں نہ وہ برامن ہوں وہ سنیاسی ہوں سنیاسی ہوں کو بھی دھرم اترائے گیا وہ تو اپنی ایک آشرباد دے کر جاتے ہیں اور وہ بول کر کے جاتے ہیں کہ جس کارے کو آپ آگے بڑھا رہے ہیں اس پر ہمارا آشرباد دے گا نیائے ہونا چاہیے سب کے ساتھ جنتا کی آواز آپ کی پارلیمنٹ کے اندر آنی چاہیے اور آواز کے اوپر ان کے جو مانگے ہیں ان مانگوں کو مانا جانا چاہیے ان کی کانکشاہوں پہ آپ خرے اترنے چاہیے یہ ہوتے ہیں آشرباد راجیب جی لیکن آپ کو نہیں لگتا کیا کیونکہ راجنیتی میں یہ پہلے بھی ہوتا آیا ہے ایک بار پھر ہم ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں دوہزار چوبیس سے پہلے وپکش دراصل اس مددے کے سارے ایک گولبندی کرنے میں جھٹا ہے آپ مانیں گے اس میں بہت اتک کامیاب بھی رہا ہے کیونکہ 21 دل بائیکارٹ کرتے ہیں اس سماروں کا پورے نہیں نہیں وہ پارلیمنٹ کا بائیکارٹ نہیں کر رہے تھے وہ دیش کی جنتہ کا بائیکارٹ کر رہے تھے کیونکہ دیش کی جنتہ جن کو چون کر کے بھیجتی ہے وہ پارلیمنٹ میں جاتے ہیں اور پارلیمنٹ جس میں بیٹھ کر اس جنتہ کی مانگ رکھی جاتی ہے اس سے وہاں دوری برانے کی کوشش کر رہے تھے ان کو عادت کی نا ان کو عادت نہیں انگریجوں کی مناروں میں بیٹھنے کی عادت ہے مغلوں کی بنائی مناروں میں بیٹھنے کی عادت ہے دیش کے پردار منتری نے دیش کی سرکار نے اتنا بڑا انفرسٹرکٹر کھڑا کر دیا سمیر چوگاوکر جی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں جی راجیب جی آپ سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں سمیر چوگاوکر جی میں اسی بات میں جوڑنا چاہتا ہوں جی راجید دلو نے آج وروت کیا ہے اس نئے سنسد بھون کا اس میں کانگریس کو چھوڑ دیا جائے جس کے پچاس کے قریب پچپڑ کے قریب سانسد ہے اس کے لابے باقی جیتنے دلے ان کے آپ حصیت دیکھ لیا ہے لوگ سبا میں کیا ہے سمیر چوڑ دیوارڈی کے کتنے سانسد ہے آر جیڈی کے کتنے سانسد ہے دیش کمار کی جو سانسد سانسد وہاں بیٹے ہوئے دیپاٹس کی راجنیتی گول بندی بھی جی پی کے لئے کوئی چنتہ کا سبب نہیں دو ہزار چوڑیس میں پدان منتری موڈی پھر سے بننے جا رہے ہیں تیسری بار پورا بھومت کی سرکار بھات جنتہ پارٹی بنائے گی اور نو سال کے اندر پدان منتری موڈی نے جو جنتہ کے احطے میں کام کیے وہ پچھلے ستر سال میں نہیں ہوئے یہی ان لوگوں کا فرسٹیشن ہے اور مجھے لگ رہا ہے آنے والے چنوانے جنتہ نے سبق سکھائے گی سمیر جی کیا یہ پوری ایکسرسائز ایک پرسپشن کریٹ کرنے کی ہے جس میں کٹرواد، برہمانوڈواد، ہندوز، سنگھول ہر چیز پر قویشن اٹھا دیا گیا کیونکہ کورٹ کی طرف سے بھی تو یہ گئے تھے راشپتی والے میٹر کو لے کے کورٹ نے بڑا سیدھا سا جواب دے دیا بلکل سپریم کورٹ میں کہا تھا ہے سپریم کورٹ میں ان کو کوئی رہات نہیں مل پائی مجھے لگتا ہے کہ موڈی نے نو سال کے اندر بتا دیا آپ دیکھیں نئے لوگ سبا بھون کی مانگ کب سے چل رہی تھی جب مانونز زنگ پدان منتری تھے میرا کمار جی لوگ سبا کی ادھیکش تھی بہت نہیں انہوں نے کہا تھا کہ نئے لوگ سبا کی ملٹنگ کے ضرورت ہے کمیٹی بنا گئے تھی لیکن کسی نے بھی اس کو اچھا شکتی نہیں تھی بنانے کی پدان منتری موڈی کے اندر وہ اچھا شکتی ہے کہ وہ فاؤنڈیشن سٹونڈ میں ڈالتے ہیں اور اپنے ہی کارکار میں اس کا بہت کرتے ہیں اسی لئے یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک طرح سے دوہزار چوبیس کا رن بھی نظر آرہا ہے اس ویرود میں جس طرح سے تابر توڑ حملے بولے جا رہے ہیں اپوزیشن کے تمام بڑے نیتاؤں کی طرف سے آپ سبی کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ اس باتچیت میں جھڑنے کے لیے